بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب مناظرہ رشیدیہ کا صفحہ نمبر نوازی اور نوے ہے مجلس برکات کا نسخہ ہے اور متن کی عبارت ہے خاتمہ قَدْ عَلِمْتَ عَنَّ الْمُنَاظْرَةَ كُلَّهَا تَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ سَرِيحَةً کَانَتْ اَوْزِمْنِيَةً مصنف علیہ الرحمہ خاتمے کے اندر ایک زابطہ بیان کر رہے ہیں زابطہ یہ ہے کہ مناظرہ کا تعلق ہمیشہ احکام خبریہ کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ احکام خبریہ سریحہ ہوں خواہ وہ احکام خبریہ زمنیاں ہوں مناظرہ کا تعلق کلام انشائی کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا ہے یوں ہی مناظرہ کا تعلق مفرد کے ساتھ کبھی نہیں ہوتا ہے یہی محققین کا مذہب ہے شارح علیہ الرحمہ اس ذابطے کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مناظرہ خواہ طلب تصحیح کی صورت میں ہو خواہ طلب دلیل کی صورت میں ہو خواہ منع نقض یا معارضہ کی صورت میں ہو بہرحال اس مناظرہ کا تعلق ہمیشہ حکم خبری کے ساتھ ہوگا خواہ وہ حکم خبری صریح ہو خواہ حکم خبری زمنی ہو حکم خبری صریح ہو جیسے دعاوہ کہ مدعی جو دعوے کرتا ہے اس کے دعوے پر مناظرہ ہوتا ہے اور مدعی کا دعاوہ یہ حکم خبری صریح ہوتا ہے کہ اس میں نسبت اور حکم کا سراحتاً وجود ہوتا ہے حکم خبری زمنی کی مثال جیسے تعریفات مثلاً اگر انسان کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا جائے حیوان ناتق تو آپ دیکھیں یہاں حیوان ناتق یہ موصوف صفت سے مل کر کے ابھی جملہ نہیں ہوا ہے حکم نہیں بنا ہے خبر نہیں بنا ہے ابھی مفرد ہی ہے تو یہاں سراحتاً حکم نہیں ہے یہاں سراحتاً نسبت خبریاں نہیں ہے لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہاں زمنن حکم موجود ہے یہاں زمنن نسبت حکمیاں موجود ہیں کیونکہ حیوان ناتق کا مطلب ہی ہوا انسان کی تعریف کرتے ہوئے جب حیوان ناتق کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیوان ناتق تعریف للانسان کہ حیوان ناتق یہ انسان کی کیا ہے تعریف ہے تو اب یہ جملہ ہو گیا جس میں نسبت خبریاں پائی جا رہی ہے جس میں حکم پائی جا رہا ہے تو یہاں تو تعریف کرتے ہوئے صرف حیوان ناتق کہا گیا تھا اور حیوان ناتق یہ مفرد ہے اس میں سراحتاً کوئی حکم نہیں ہے کوئی نسبت خبریاں نہیں ہے لیکن غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں زمناً حکم موجود ہے یہاں زمناً نسبت خبریاں موجود ہیں کیونکہ حیوان ناتق کا مطلب یہ ہوا کہ الحیوان ناتق تعریف للانسان تو یہ نسبت یہ حکم خبری زمنی کی مثال ہوئی لہٰذا اب چونکہ حیوان ناتق میں بھی حکم خبری زمنی پائی جا رہا ہے لہٰذا اس میں بھی مناظرہ متحقق اور متصور ہو سکتا ہے اس پر بھی بحث کی جا سکتی ہے مثلاً اس تعریف کے جامعوں معنی ہونے پر بحث کی جا سکتی ہے مناظرہ کیا جا سکتا ہے بہرحال ذابطہ یہ ہوا کہ مناظرہ اسی چیز پر ہوگا جس چیز میں حکم خبری موجود ہو خواہ وہ حکم خبری سریح ہو خواہ وہ حکم خبری زمنی ہو اور جس چیز میں حکم خبری موجود نہ ہو جس میں حکم خبری متحقق نہ ہو اس میں مناظرہ نہیں ہو سکتا ہے جیسے کلام انشائی کے کلام انشائی میں حکم خبری نہیں ہوتی ہے اور جیسے مفرد کے مفرد میں بھی حکم خبری نہیں ہوتا ہے اس لئے اس میں مناظرہ متحقق نہیں ہوگا مناظرہ کا اس سے تعلق نہیں ہوگا یہ ذابطہ ہوا بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حکم خبری کے بغیر بھی مناظرہ ہو سکتا ہے اور مناظرہ کا تعلق اس چیز سے بھی ہو سکتا ہے جس چیز میں حکم خبری نہ پائی جائے وہ یہ کہتے ہیں کہ تعریفات وغیرہ یہ سب کیا ہیں مفرد ہیں اور ان میں مناظرہ ہوتا ہے تو اس کا جو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ وہاں حکم زمنی کا اعتبار کی جاتا ہے تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ تعریفات وغیرہ میں زمنی حکم کا اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو بعض حضرات کا موقف یہ ہے کہ حکم خبری کے بغیر بھی مناظرہ ہو سکتا ہے اور تعریفات وغیرہ میں زمنی حکم کا اعتبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو مصنف علیہ الرحمہ نے ان حضرات کا موقف بیان کیا ہے اور پھر اس موقف کے تین جوابات مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کیے ہیں ایک جواب زمنن ہے اور دو جواب سراحتن ہے شارح علیہ الرحمہ ان بعض حضرات کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعض حضرات کا موقف یہ ہے کہ حکم خبری کے بغیر بھی مناظرہ ہو سکتا ہے لہٰذا کلام انشائی میں بھی مناظرہ ہو سکتا ہے انشاعات میں بھی مناظرہ ہو سکتا ہے اور مفردات میں بھی مناظرہ ہو سکتا ہے اور جب کلام انشائی میں مناظرہ ہو سکتا ہے تو کلام انشائی میں سائل کی طرف سے تصحیح نقل کا مطالبہ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان بعض حضرات کی طرف سے ایک مثال بھی پیش کی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کن فی الدنیا کعنک غریب او کعابر سبیل بعض حضرات جن کا یہ موقف ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی یہ حدیث کن فی الدنیا کعنک غریب او کعابر سبیل حضور کا یہ ارشاد گرامی کلام انشائی ہے انشاء ہے اور جب کوئی حضور کا یہ ارشاد گرامی نقل کرے تو اس سے تصحیح نقل کا مطالبہ کیا جاتا ہے تصحیح نقل کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور جب تصحیح نقل کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے تو یہی تو مناظرہ ہے تو معلوم ہوا کہ مناظرہ میں حکم خبری کا کوئی لحاظ نہیں ہے کلام انشائی میں بھی مناظرہ کا تحقق ہو سکتا ہے اسی طرح وہ بعض حضرات اپنے موقف کی تائید میں کہتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کی تعریف مفرد کے ساتھ نقل کرتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کی تعریف مفرد کے ساتھ نقل کرتا ہے مثلا انسان کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے حیوان ناتق تو یہاں دیکھیں جب وہ انسان کی تعریف کرتے ہوئے حیوان ناتق کرتا ہے یا یہ حیوان ناتق چھوڑ دیجے کوئی شخص ایسا ہے جو انسان کی تعریف کرتے ہوئے حیوانِ ابیز کہتا ہے کہ انسان حیوانِ ابیز کا نام ہے تو پھر سائل اس کی اس تعریف کے جامع و معنی ہونے پر اعتراض کرتا ہے ثبوت مانگتا ہے اور یہی تو مناظرہ ہے تو دیکھیں کہ ایک شخص نے انسان کی تعریف کرتے ہوئے انسان کی تعریف مفرد کے ساتھ کی اور حیوانِ ابیز کہا اور پھر اس کے حیوانِ ابیز جو اس نے تعریف کی تھی اس کی اس تعریف پر سائل کیا کر رہا ہے جامع و معنی ہونے کے تعلق سے سوالات قائم کر رہا ہے بحث کر رہا ہے ثبوت مانگ رہا ہے یہی تو مناظرہ ہے تو معلوم ہوا کہ مفرد میں بھی کیا ہے مناظرہ ہو سکتا ہے اور کوئی شخص اگر کسی چیز کی تعریف مفرد کے ساتھ کرے تو وہاں تصیح نقل کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور اسی کا نام مناظرہ ہے لہٰذا کلامِ انشائی سے بھی مناظرہ کا تعلق ہوتا ہے اور مفرد کے ساتھ بھی مناظرہ کا تعلق ہوتا ہے بعض حضرات کے اس موقف کی تردید کرتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ پہلا جواب زمنن پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ زمنی حکم کا اعتبار کیے بغیر بھی کلامِ انشائی اور مفردات میں مناظرہ متحقق ہو سکتا ہے اور کلامِ انشائی اور مفرد میں طلبِ تصحیح کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے یہ ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ مثلاً اگر کوئی آدمی انسان کی تعریف کرتے ہوئے حیوانِ ابھیز کہے اچھی طرح سمجھئے گا اگر کوئی آدمی انسان کی تعریف کرتے ہوئے حیوانِ ابھیز کہے حیوانُن ابھیز تو یہ حیوانِ ابھیز مفرد ہے اب ہم ان بعض حضرات سے یہ سوال کریں گے کہ اگر انسان کی تعریف حیوانِ ابھیز سے کرنے والا قائل انسان کی اس تعریف میں زمنی حکم کا اعتبار نہ کرے یعنی یہ اعتبار نہ کرے کہ حیوانِ ناتق کا مطلب یہ ہے کہ الحیوانُن ناتقُو تعریفٌ للانسانِ تو انسان کی تعریف حیوانِ ناتق سے کرنے والا قائل اگر انسان کی اس تعریف میں اس زمنی حکم کا اعتبار نہ کرے تو پھر چونکہ حیوانِ ابھیز میں اس بات کا اعتبار ہی نہیں ہے کہ یہ انسان کی تعریف ہے تو اب اگر یہ تعریف یعنی حیوانِ ابھیز کسی سفید گھوڑے پر صادق آ جائے اور بلکل صادق آئے گی حیوانِ ابھیز کی یہ تعریف کسی سفید فرس پر صادق آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے جو تعریف کی ہے حیوانِ ابھیز سے اس نے اس بات کا اعتبار ہی نہیں کیا ہے کہ الحیوانُ الابیزو تعریفٌ للانسانِ تو حیوانِ ابھیز تو ہر اس جانور کو کہیں گے جو سفید ہو تو اگر سفید گھوڑا ہو تو حیوانِ ابھیز اس پر بھی صادق آ جائے گا تو اب اگر حیوانِ ابھیز سفید فرس پر سفید گھوڑے پر صادق آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے انسان کی جو تعریف حیوانِ ابھیز سے کی ہے اس میں اس نے حکمِ اس نے زمناً کسی حکم کا اعتبار ہی نہیں کیا یعنی یہ معنی ہی نہیں ہے کہ وہ حیوانِ ابھیز انسان کی تعریف ہے تو چونکہ اس میں حکمِ خبری نہیں ہے نہ سراحتن ہے اور نہ زمناً ہے تو حیوانِ ابھیز فرس پر بھی صادق آئے گا اور اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے جبکہ آپ کہیں گے کہ نہیں حرج ہے کیونکہ یہ تو انسان کی تعریف ہے اور اگر انسان کی تعریف حیوانِ ابھیز سے کرنے والے قائل نے اس بات کا لحاظ کیا ہے کہ حیوانِ ابھیز یہ انسان کی تعریف ہے تو اب اس میں زمنی حکم پا لیا گیا ہے یہی تو زمنی حکم ہے اور جب زمنی حکم پا لیا گیا تو پھر آپ کا موقف باطل ہو گیا کیونکہ آپ کا موقف تو یہ تھا کہ زمنی حکم کا اعتبار کیے بغیر بھی کلامِ انشائی اور مفرد میں مناظرہ کا تحقق ہو سکتا ہے تو ثابت ہوا کہ حکمِ زمنی کا اعتبار کیے بغیر کلامِ انشائی میں اور مفردات میں مناظرہ کا تحقق ہو ہی نہیں سکتا ہے اسی طرح ان حضرات کا یہ کہنا بھی درست نہیں ہے کہ کلامِ انشائی سے بھی مناظرہ کا تعلق ہو سکتا ہے کلامِ انشائی میں بھی مناظرہ کا تحقق ہو سکتا ہے لہذا کلامِ انشائی میں طلبِ تصحیح نقل جائز ہوگی اور ان حضرات نے ارشادِ نبوی سے کلامِ انشائی میں طلبِ تصحیح کا جو حوالہ پیش کیا ہے وہ بھی درست نہیں ہے کیونکہ آپ غور کریں کہ طلب تصحیح انشاء میں نہیں ہے بلکہ خبر میں ہے کیونکہ طلب تصحیح اس بات میں ہے کہ یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد نہیں ہے اس سلسلے میں طلب تصحیح کا مطالبہ ہے اس سلسلے میں طلب تصحیح ہے اور یہ بات کہ یہ حضور کا ارشاد ہے یا نہیں یہ خبر ہے انشانی ہے تو معلوم ہوا کہ مناظرہ کا تعلق نسبت خبری ہی سے ہو سکتا ہے حکم خبری ہی سے ہو سکتا ہے اور چونکہ کلام انشائی میں نسبت خبری نہیں ہوتی ہے اور مفرد میں نسبت خبری حکم خبری نہیں ہوتی ہے لہذا انشاءات میں اور مفردات میں مناظرہ کا تحقق نہیں ہو سکتا ہے یہ مصنف علیہ الرحمہ کا پہلا جواب ہے جو زمناً مذکور ہے مصنف علیہ الرحمہ کا دوسرا جواب جو کہ صراحتاً مذکور ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان بعض حضرات کے موقف کو صحیح مان لیا جائے تو اس سے مناظرہ کی تعریف کا منحدم ہونا لازم آئے گا مناظرہ کی اس تعریف کا منحدم ہونا لازم آئے گا جو جمہور کے درمیان مشہور ہے اور فن مناظرہ کے واضح سے جو تعریف منقول ہے اس کا منحدم ہونا لازم آئے گا اور فن مناظرہ کے واضح سے جو تعریف منقول ہے اور جو جمہور میں مشہور ہے وہ یہ ہے توجہ المتخاصمین فی النسبت بین الشیعین اظہاراً لسواب اس تعریف میں یہ ہے کہ متخاصمین جب دو چیزوں کے درمیان موجود نسبت خبریہ میں توجہ کریں تب مناظرہ کا تحقق ہوتا ہے تو مناظرہ کا تحقق کہاں ہوگا نسبت خبریہ میں ہوگا اور نسبت خبریہ ہوتی کہاں ہے نسبت خبریہ ہوتی ہے احکام خبریہ میں نسبت خبریہ انشاءات میں نہیں ہوتی ہے مفردات میں نسبت خبریہ نہیں ہوتی ہے تو یہی سے معلوم ہو گیا کہ چونکہ انشاءات اور مفردات میں نسبت خبریہ نہیں ہوتی ہے لہذا انشاءات اور مفردات میں مناظرہ کا تحقق نہیں ہوگا تو اگر ان بعض حضرات کا موقف مان لیا جائے تو مناظرات کی اس تعریف کا منہدیم ہونا لازم آئے گا جو جمہور میں مشہور ہے اور جو واضح فن سے منقول ہے یہ مصنف علیہ الرحمہ کی طرف سے ان بعض حضرات کے موقف کا دوسرا جواب ہے جو سراحتاً مذکور ہے اس جواب پر یہ اعتراض کیا جا سکتا تھا کہ ہمارے موقف سے مناظرات کی اس تعریف کا منہدیم ہونا ضرور لازم آتا ہے جو جمہور میں مشہور ہے لیکن اگر مناظرات کی ایک دوسری تعریف وضح کر لی جائے یعنی مناظرات کی یوں تعریف کیا ہے توجہ المتخاصمین فی شیئن عاما من ان یکون نسبتاً اولا یعنی متخاصمین کا کسی چیز میں توجہ کرنا عام عظیم کے وہ چیز نسبت ہو یا نسبت نہ ہو اگر مناظرات کی یہ تعریف مان لی جائے تو پھر مناظرات کی تعریف کا منہدیم ہونا لازم نہیں آئے گا تو چونکہ یہ اعتراض کیا جا سکتا تھا اس لئے شارع علی رحمہ نے اس اعتراض کا جواب بھی ذکر کر دیا کہ مناظرات کی یوں ہی کوئی بھی تعریف وضح کر لی جائے کسی کے کہنے پر بھی کوئی تعریف وضح کر لی جائے نہیں ایسا نہیں چلے گا جو تعریف مناظرہ کی محققین نے کی ہے جو تعریف مناظرہ کی جمہور میں مشہور ہے اور جو واضح فن سے منقول ہے اس تعریف کا بہرہار لحاظ کیا جائے گا وہ تعریف برقرار رہے گی اور آپ کے موقف سے اس تعریف کا چونکہ منہدیم ہونا لازم آتا ہے لہذا آپ کا موقف کیا ہے درست نہیں ہے اور فن مناظرہ میں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا یہ دوسرا جواب ہوا جو مصنف کی طرف سے صراحتاً مذکور ہے مصنف علیہ رحمہ نے بعض حضرات کے اس موقف کا تیسرا جواب صراحتاً یہ دیا کہ اگر آپ حضرات کا موقف مان لیا جائے تسلیم کر لیا جائے تو اس سے بحث و مناظرہ کے قوائد کا بلا ضرورت کسیر ہونا لازم ہوتا ہے اگر آپ حضرات کا موقف مان لیا جائے تو اس سے بحث و مناظرہ کے قوائد و زوابط کا بلا ضرورت کسیر ہونا لازم آتا ہے کیونکہ اگر آپ حضرات کا موقف مان لیا جائے تو تعریفات یہ چونکہ مفرد ہیں اس لئے اب تعریفات پر وارد ہونے والے اعتراضات منوع سلاسہ میں سے کسی میں بھی داخل نہیں ہوں گے یعنی نقض معارضہ اور منع میں سے کسی میں بھی داخل نہیں ہوں گے کیونکہ نقض اور معارضہ اور منع کا تعلق ہے احکام خبریہ سے اور چونکہ تعریفات یہ مفردات ہوں گے جہاں زمنی حکم کا بھی آپ نے اعتبار نہیں کیا ہے تو اب جب یہ مفرد رہ جائیں گے تو اب ان تعریفات پر جو اعتراضات ہوں گے وہ نہ تو منع میں داخل ہوں گے نہ نقض میں داخل ہوں گے نہ معارضہ میں داخل ہوں گے تو پھر سوالات صرف تین ہی نہیں رہ جائیں گے منع نقض اور معارضہ بلکہ تین سے بڑھ جائیں گے اور بلا ضرورت سوالات کا بڑھ جانا لازم آئے گا تین میں منحصر نہ رہنا لازم آئے گا اور ان کے جوابات بھی الہدہ الہدہ دینے پڑیں گے اور اگر آپ حضرات کے موقف کو تسلیم نہ کیا جائے اور تعریفات میں نسبت زمنی حکم زمنی کا اعتبار کر لیا جائے تو اب تعریفات پر ہونے والے اعتراضات منع سلاسہ میں سے کسی نہ کسی میں داخل ہو جائیں گے منع نقض اور معارضہ میں سے کسی نہ کسی میں داخل ہو جائیں گے اور ان کا جواب دینے کے لیے الہدہ کوئی اور صورت اختیار کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی لہذا خلاصہ یہ کہ چونکہ آپ کا موقف اگر تسلیم کر لیا جائے تو اس سے قواعد بحث کا بلا ضرورت کثیر ہونا لازم آتا ہے لہذا آپ کا موقف تسلیم نہیں کیا جائے گا یہاں یہ اعتراض کیا جا سکتا تھا کہ اگر مناظرہ کے قواعد و ضوابط کثیر ہو جائیں تو حرج کیا ہے تو شارع علیہ الرحمہ نے اس کا جواب دیا کہ قواعد و ضوابط کا قلیل ہونا ضبط و حفظ کے زیادہ مناسب ہے اور تکثیر اس کے منافی ہے لہذا تقلیل ہی کا لحاظ کیا جائے گا اور جس موقف کی بنیاد پر قواعد بحث کا بلا ضرورت کثیر ہونا لازم آئے اس موقف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا خاتمے میں مصنف علیہ الرحمہ نے جو چیزیں بیان کی ہیں یہ ان کا خلاصہ ہے اب آپ حضرات عبارت دیکھیں اور ترجمہ دیکھیں خاتمہ قد علمت ان المناظرہ تکل لہا سواءن کانت بطریقے طلب تسحیح او بطلب الدلیل او المنح او النقض او المعارضت تتعلق بالأحکام الخبریت سریحةن کانت سریحةن کانت تلقالأحکام او کما فی الدعاوہ او زمنیتن کما فی التعریفات آپ بخوبی جان چکے ہیں کہ مناظرہ بہر صورت خواہ وہ طلب تسحیح کی صورت میں ہو یا طلب دلیل کی صورت میں ہو یا منع یا نقض یا معارضہ کی صورت میں ہو احکام خبریہ سے متعلق ہوتا ہے خواہ وہ احکام سریح ہوں جیسا کہ دعاوہ میں خواہ وہ احکام خبریہ زمنیاں ہوں جیسا کہ تعریفات میں یعنی معلم یعتبر فی التعریف حکم زمنی علی المحدود بے کون ذالک تعریف تعریفا لہو لا یتصور المناظرہ تو فی ہے یعنی تعریف میں جب تک محدود پر اس حکم زمنی کا اعتبار نہ کیا جائے کہ یہ تعریف اس چیز کی تعریف ہے وہاں مناظرہ متصور اور متحقق نہیں ہو سکتا ہے یہ ہوا موقف یہ ہوا ضابطہ یہ ہوا قائدہ اب ان حضرات کا موقف نقل کیا جا رہا ہے جو الگ ضابطہ پیش کرتے ہیں کہ مناظرہ کے تحقق کے لئے حکم کا اعتبار بلکل بھی ضروری نہیں ہے وہی کہتے ہیں وما یقالو یتصور المناظرہ تو فی التعریف بلا اعتبار حکم زمنی اور بعض حضرات کی طرف سے جو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تعریفات میں مناظرہ متحقق اور متصور ہو سکتا ہے کسی حکم زمنی کا اعتبار کیے بغیر بھی بغیر بھی سکتا ہے اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ تعریفات میں حکم زمنی کا اعتبار کیے بغیر بھی مناظرہ متصور اور متحقق ہو سکتا ہے اور اسی طرح کلام انشائی میں طلب تصحیح نقل صحیح و درست ہے اور مفرد میں بھی طلب تصحیح نقل صحیح و درست ہے کلام انشائی کی مثال مثلا جب کوئی یہ کہے مثلا جب کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے تو آپ غور کریں کہ یہ حضور کا جو ارشاد ہے یہ کلام انشائی ہے حالانکہ اس کلام انشائی میں تصحیح نقل کا مطالبہ صحیح و درست ہے وفی المفردے اور مفرد میں بھی طلب تصحیح نقل صحیح و درست ہے کما اذا نقلہ یا نقلہ پڑھیں کما اذا نقلہ تعریف شیئن بمفردن مثلا جب کسی شیئ کی تعریف مفرد کے ساتھ نقل کی جائے تو وہاں بھی تصحیح نقل کا مطالبہ صحیح و درست ہوتا ہے تو معلوم ہوا اور تصحیح نقل کا مطالبہ یہی تو مناظرہ ہے لہذا معلوم ہوا کہ کلام انشائی میں بھی مناظرہ متحقق ہو سکتا ہے اور مفرد میں بھی مناظرہ متحقق ہو سکتا ہے مصنف علیہ رامہ اس کا جواب دیتے ہیں لو تمہ اگر یہ موقف تام مکمل اور صحیح بھی ہو مصنف کیا کر رہے ہیں لو تمہ لو تمہ کہے کر کے مصنف نے یہ اشارہ کر دیا کہ یہ موقف تام مکمل اور صحیح نہیں ہے تو یہ زمنی جواب ہوا اور اس زمنی جواب کی وضاحت شارع کر رہے ہیں اشارت ان سے لو تمہ اگر بعض حضرات کا یہ موقف تام مکمل اور صحیح بھی ہو شارعہ کہتے ہیں اشارتن الى عدم تمام ہی مصنف کا یہ کلام اس موقف کے تام مکمل اور صحیح نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے فَإِنَّهُ لَا فَسَادَ فِي صِدْقِ الْحَيْوَانِ الْعَبِيَزِ عَلَى فَرَسٍ مثلاً معا عدم اعتبار کون ہی تعریفاً لیل انسان ہے شارعہ نے مثال پیش کی کہ مثلاً اگر کوئی انسان کی تعریف حیوانِ عبیز سے کرے اور وہاں حکمِ زمنی کا اعتبار نہ کرے یعنی اس بات کا اعتبار نہ کرے کہ یہ حیوانِ عبیز انسان کی تعریف ہے تو پھر یہ حیوانِ عبیز تو فرض پر بھی صادق آ جائے گا اور فرض پر صادق آنے میں کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے حالانکہ تعریف کرنے والا خود یہ کہا کہ چونکہ یہ انسان کی تعریف ہے اس لئے یہ حیوانِ عبیز پر صادق نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حکمِ زمنی کا اعتبار کیا ہے کوئی کہہ رہے ہیں اشارتن الہ عدمِ تمامی مصنف کا یہ کلام اس موقف کے تام مکمل اور صحیح نہ ہونی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ حیوانِ عبیز کے مثال کے طور پر فرض پر صادق آنے میں کوئی حرج اور فساد نہیں ہوگا اس صورت میں جبکہ حیوانِ عبیز کے انسان کی تعریف ہونے کا اعتبار نہ کیا جائے اور اگر انسان کی تعریف ہونے کا اعتبار کیا جائے تو یہی تو حکمِ زمنی ہے وَكَذَا اِنَّمَا يُطْلَبُوا فِي قَوْلِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْسَلَمَكُن فِي الدُّنْيَا الْحَدِيثِ تَصْحِحُوا قَوْنِهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْسَلَمَ وَهُوَ خَبَرٌ لَا تَصْحِحَ الْإِنشَائِ کَمَا يَشْحَدُ بِهِ الْوِجْدَانُ اور اسی طرح قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْسَلَمَكُن فِي الدُّنْيَا قَعَنَّكَ غَرِيبٌ اَوْ قَعَابِرِ سَبِيلٍ میں اس قول کے نبی کریم صلَى اللَّهُ عَلَيْسَلَمَا کا قول ہونے کی تصحیح کا مطالبہ کیا جاتا ہے وَهُوَ خَبَرٌ اور یہ تو خبر ہے نہ کہ تصحیحِ انشاء ہے کَمَا يَشْحَدُ بِهِ الْوِجْدَانُ جیسا کہ وجدان اس بات کی شہدت دیتا ہے عَمَلْ مُفْرَدُ فَبَعْدَمَا بُيِّنَ الْأَوَّلُ لَا يُحْتَاجُ الْبَيَانِ رَحَ مُفْرَد تو چونکہ اول کی تفصیل توضیح کی جا چکی ہے لہذا اس کی تفصیل توضیح کی حاجت اب نہیں رہی فَحَدُمُنْ یہ مصنف علی رحمہ کا اس موقف کا وہ جواب ہے جو سراحتاً مصنف نے دیا ہے اور یہ دوسرا جواب ہے تیسرا جواب آگے تکسیر سے ہے فَحَدُمُنْ اَيْ فَحُوَ حَدُمُنْ لِحَدِّ الْمُنَاظْرَتِ المشہورِ بَيْنَ الْجُمْهُورِ وَالْمَنْخُولِ مِنْ وَازِعِ حَادِ الْفَنِنْ کہتے ہیں اگر بعض حضرات کے اس کا یہ موقف تام مکمل اور صحیح بھی ہو فَحَدُمُنْ تو اس سے مناظرہ کی اس تعریف کا منہدم ہونا لازم آئے گا جو جمہور کے درمیان مشہور ہے اور اس فن کے واضح سے منقول ہے اور وہ تعریف یہ ہے توجہ المتخاص میں نے فِن نسبتِ بَيْنَ الشَّيْعَنِ اِذْحَارًا لِلْسَوَابِ اور چونکہ اس موقف کی وجہ سے فن مناظرہ کی اس تعریف کا منہدم ہونا لازم آرہا ہے جو جمہور کے درمیان مشہور ہے اور اس فن کے واضح سے منقول ہے لہٰذا اس موقف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا فَلَا يَرِدُوا أَنَّهُ يَجُوزُوا أَن يُحَدَّ الْمُنَاظْرَتُو بِمَا لَا يَلْزَمُ حَدْمُهُ عَلَى ذَلِكَ تَقْدِیرِم لہٰذا یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مناظرہ کی تعریف ان لفظوں میں کی جائے جن لفظوں کی بنیاد پر تعریف کا منہدم ہونا لازم نہ آئے مثلو ان یقالا مثلاً مناظرہ کی تعریف میں یہ کہا جائے المناظرہ تو توجہ المتخاصمین فی شیئن اعاما من ان یکونا نسبتاً اولا کہ مناظرہ نام ہے متخاصمین کا کسی چیز میں توجہ کرنا آمزین کے وہ چیز نسبت ہو یا نسبت نہ ہو یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کیونکہ اعتبار اس تعریف کا ہے جو اس فن کے واضح سے منقول ہے اور جو جمہور کے درمیان مشہور ہے تیسرا جواب جو سراحتاً ہے وَتَكْفِيرٌ لِقَوَائِدِ الْبَحَسِ اور اگر بعض حضرات کا یہ موقف تام اور مکمل اور صحیح ہو بھی تو اس سے بحث و مناظرہ کے قوائد و ذوابط کی تکسیر لازم آتی ہے فَإِنَّمَا يَرِدُ عَلَى التَّعْرِیفِ لَا يَدْخُلُ فِي شَئِئِمْ مِنَ الْمُنُعِیِ ثَلَا سَتَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَتٍ اچھا من غیرِ ضرورتن کا تعلق ہے تکسیر سے تو تاجمہ یوں کریں گے اور اگر بعض حضرات کا یہ موقف تام مکمل اور صحیح بھی ہو تو اس سے بلا ضرورت بحث و مناظرہ کے قوائد و ذوابط کی تکسیر لازم آتی ہے کیوں تکسیر لازم آتی ہے؟ کیونکہ اس موقف کی بنیاد پر تعریف پر جو اعتراضات وارد ہوں گے وہ منوعِ سلاسہ یعنی منع نقض اور معارضہ میں سے کسی میں بھی داخل نہیں ہوں گے کیونکہ تینوں کا تعلق ہوتا ہے نسبتِ خبریہ سے اور تعریفات میں نسبتِ خبریہ کا اعتبار ہی نہیں ہے اس موقف کے لحاظ سے فَإِنَّهُ يُمْكِنُ اِعْتِبَارُ النِّسْبَتِ اچھا بلا ضرورت کیوں تکسیر لازم آ رہی ہے؟ کیونکہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اگر ہم تعریفات میں حکمِ زمنی کا اعتبار کر لیں تو پھر چونکہ تعریفات میں حکمِ زمنی پایا جا رہا ہے لہٰذا اب تعریفات پر جو اعتراضات وارد ہوں گے وہ منع نقض اور معارضہ میں سے کسی نہ کسی میں داخل ہو جائیں گے فَإِنَّهُ يُمْكِنُ اِعْتِبَارُ النِّسْبَتِ وَإِدْرَاجُ الْعَبْحَاسِ الْوَارِدَتِ فِي الْعَبْحَاسِ الْمَسْكُورَتِ کیونکہ یہ ممکن ہے کہ تعریفات میں نسبتِ زمنی کا اعتبار کر لیا جائے اور تعریفات پر وارد ہونے والے ابحاس کو ابحاسِ مذکورہ میں شامل کر لیا جائے وَالتَّقْلِیلُ فِي الْقَوَائِدِ الْيَقُبِ الزَّبْتِ وَالْحِفْزِ اور اصول و قوائد میں تقلیل ضبط و حفظ کے زیادہ مناسب ہوتی ہے لہٰذا اس موقف کی بنیاد پر چونکہ بلا ضرورت قوائد و ضبط کی تکثیر لازم آ رہی ہے لہذا اس موقف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا یہ ہوا خاتمہ کا سبق خاتمہ کی بحث یہی پر مکمل ہوتی ہے آج کا سبق بھی یہی پر مکمل ہوتا ہے اب آگے مصنف نے وسیعتیں ذکر کی ہیں ان کا بیان ہوگا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی